استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الی پڑھتا رہتا ہے اور عملنا اللہ رب العزت کے عدور توبہ کرتا ہے استعفار کرتا ہے جعال اللہ لہو من کل زی کی مخرجہ اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیتا ہے و من کل حم من فردہ اور ہر غم اور ہر پریشانی سے اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے و رزقہ من ایس لا يحتسب اور اللہ اس کو ایسے ایسے مقامات سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا وہ مبمان بھی نہیں ہوتا تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا حل نکل آئے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو اتمنان ہو امن و سکون ہو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے تو پھر اللہ رب العزت کی سنہری تعلیمات اسلام کی سنہری تعلیمات اور یہ جو اللہ رب العزت کا بار بارہ میں حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا تکوا اللہ ایمان بالو تم اللہ سے درو اس کو اپنانا ہوگا آج ہمارا معاشرہ جرائم کی لحاث جہنم قبع بنا ہوا ہے کوئی ایسا جرم نہیں جو ہماری دھرتی کے اوپر نہ ہو رہا ہو قتل و غارت عام ہے اور چوریاں عام ہیں بکیتیاں عام ہیں اس سے تو آپ روح کو لوٹنے والے دندنا رہے ہیں یہ کیوں ہے اس لیے کہ ہمارے عوام اور اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرنے والے لوگ حقیقت میں خوف خدا سے آری ہو چکے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا اور ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ قدم قدم پہ زندگی کے ہر مور پہ اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کرنے والے اس کے حضور رونے والے گڑ گڑانے والے تضررزاری کرنے والے ایسے انسان تیار ہو گئے اور جس کی وجہ سے وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا جہاں کبھی بکیتیاں عام ہوتی تھی چوریاں عام ہوتی تھی اور ہر قسم کا جرم ہوتا تھا وہاں امن و آمان اور خوشحالی اور امن و سکون کی دولت پر ہے وہ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے دیکھئے میں آپ کے سامنے صحابہ کی چند ایک مثالیں ارز کرتا ہوں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی بنا پر اپنے ساتھیوں کو کس قدر خدا ترس بنا دیا کس قدر انہیں تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیا اور کس قدر وہ مثالی انسان جب معاشرہ کے اندر پیار ہو گئے جب تک ہم اپنا کردار اس طریقے کے مطابق نہیں ڈال لیتے جو طریقہ صحابہ اکرام نے اختیار کیا جس طریقے کی نشان دئی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یقین جانئے ہمارے معاشرہ کے اندر کبھی بھی اچھے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے حضرت ایشہ صدیقہ رسی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں ان کے لئے جنت کی بشارتیں ہیں لیکن اس کی باوجود کس قدر خوف خدا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر میں تشریف لائے دیکھا کہ حضرت ایشہ صدیقہ رو رہی ہیں پوچھا ما یبکی کیا ایشہ رسی اللہ تعالی عنہ اے ایشہ تمہیں کونسی جیل روڑا رہی ہے کیوں رو رہی ہیں فرمانے لگی ذکر تل نارا فبقی حضرت مجھے جہنم کی یاد آگئی ایشی مجھے رونا آگیا ہے اللہ اکبر آج ہم کتنے پتھر دل بن چکے ہیں کہ جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں جنت کی نیمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن ہمارے دل کی ابر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو رسول کریم علیہ السلام سے پوچھنے لگی حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ کہ حضرت کیا آپ اپنے اہل و ایال کو قیامت کے دن یاد فرمائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تین ایسے مقامات ہوں گے جہاں پہ کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مقامات کی نشاندہی فرمائی فرمائی فرمائے کہ جب انسان کے عمال تولے جائیں گے میسان کو قائم کیا جائے گا جب تک انسان کو پتا نہ چل جائے کہ آج میری نیکیوں کا پڑا باری ہے برائیوں کا پڑا باری ہے یا ہلکا ہے تب تک وہ کسی کی فکر نہیں کرے گا اسے اپنی ذات ہی کی فکر ہوگی فرمائے اندل کتاب ہینا یکالو ہاؤ مکرہو کتابیہ جب یہ بات دی جائے گی لوگو آؤ اپنے اپنے عمال نامیں لے لو جب تک کسی کو یہ علم نہ ہو جائے کہ آج میرا نام عمل میرے دائیں ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا جائے گا وہ بد نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامیں ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا جائیں گے فرمائے جب تک کسی کو اس بات کا علم نہیں ہو جاتا کہ آج میرا نام عمل مجھے دائیں ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں تب تک وہ کسی کی فکر نہیں کرے گا اسی اپنے ہی فکر ہوگی اور تیسا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اند السراء جب پل سراء سے گدرنے کا لمحہ آئے گا پل سراء کو جہنم کے اوپر بچھا دیا جائے گا جب تک کل خیر و آفیت کے ساتھ اس کو گھر رہی کر لیتا تب تک کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی اندادہ کیجئے ام المومنین کس اونچے مقام کی حامل ہیں کس قدر ان کی شان ہے جن کی شان میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیات ناظر فرمائی ہیں لیکن اس کی باوجود کتنا خوف ہے کتنا ڈر ہے اللہ رب العزت کا جنگ جمل میں شریک ہوتی ہیں اور بعد میں جب قرآن حکیم کی آیت پڑھتی ہیں سورہ آزاب کی کرنا فی ویوت کننا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَتِ اُولَى اس عید کو جب پڑھتی ہیں زارو کتار ہوتی ہیں کہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ اپنے گھروں میں بیٹھو لیکن میں تو باہر چلی گئی جنگ کے اندر شریک ہو گئی اپنی غلطی کا اس قدر احساس ہوتا ہے ندامت کے آنسو بہاتی ہیں حتیٰ کہ ان کا دوبٹہ بھیگ جاتا ہے آج ہماری ماں بہینیں کس قدر بے پردگی کا شکار ہیں بغاروں کے اندر فیشن کے سا نکلتی ہیں لیکن یہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے اگر ہم اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت کے احکام کی طرف آئیں گے صحابیات کا عصوہ حسنہ جوہے اختیار کریں گے اور صحابی رسول اکریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا نمونہ اختیار کریں گے تو یقین جانئے یہی گیا گدرہ معاشرہ ایک جنت کی نظیر پیش کرے گا حضرت ہنزلہ رسی اللہ تعالی عنہ وحی کے قاتبین کے اندر ان کا نام ملتا ہے ایک دفعہ حضرت عبو بکر صدیق رسی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی فرمانے لگے نافقہ ہنزلہ اپنے متعلق فرمانے لگے کہ میں ہنزلہ منافق ہو گیا ہوں اللہ حکم کتنے پائے کے صحابی اور انہیں فکر ہے اپنے ایمان کے ضائع ہونے کی عبو بکر صدیق رسی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ہنزلہ کیا بات ہے کیوں آپ نے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں کہنے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت اور دو دخ کا تذکرہ سناتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دو دخ کو دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں کاروبار مصروف ہوتے ہیں بال بچوں میں آتے ہیں نسینہ کسیرہ بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں وہ محفل کا رد باقی نہیں رہتا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہے وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی حضرت یہ بھول کر صدیق فرمانے لگے حضرت یہ تو پھر میری بھی کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے گئے حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو درہایا کہ نافق ہنزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہنزلہ کیا بات ہے اپنی بات کو درہایا کہ حضرت آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جہنم اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب آپ کی محفل سوٹ کر چلے جاتے ہیں تو یہ باتیں یاد ہی جاتی ہیں بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت جاتے ہیں تو اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ تَدُوبُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الزِّكْرِ لَسَّافَحَتْمُ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي تُرُتِكُمْ بَلَاقِي يَا هَنزْلَتُ سَعْتَن سَعْتَ آپ نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ قسم ہے اس ساتھ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہاری ہمیشہ کے لیے وہی قیفیت برقرار رہے جو میری محفل میں ہوتی ہے اور تم ذکر کے اندر مصروف رہو تو تمہارے بستوں پہ آ کر تمہارے راستوں پہ آ کر فرشتے تمہارے ساتھ آ کر مصافحہ کیا کریں لیکن اے ہنزلا انسان کی قیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی یہ واقعہ عرض کرنے کا مدعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے متعلق جادہ لیں سوچیں کہ ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں دن میں کتنی اللہ رب العزت کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں لوگوں کا مال غصب کر لیتے ہیں حقوق طرف کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ایمان کا کیا حال ہے ایک وہ صحابہ ہے رسوان اللہ علیہ مطمئین جن کے متعلق اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورسوانہم کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی نام لے لے کر جنت کی بشارتیں دی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے ایمان کی کس قدر فکر ہے کس قدر فکر ہے ہمیں بھی اپنے اندر یہ سوچ پیلا کرنی چاہئے اپنے آپ کا محاسوہ کرنا چاہئے کہ ہم کس مقام پر کھڑیں اپنے عمال کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رسی اللہ تعالی عنہم خلیفہ راشد ہیں جن کی شرم و حیاء ضرب المسل ہے کہ فرشتے بھی حیاء کیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ان کے مناقب بیان فرمائے ہیں نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ کہ عثمان غنی جنتی ہیں لیکن حال کیا ہے کہ جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں اس قدر روتے ہیں حَتَّى يَبَلَّ لِحِيَتُهُ کہ داری مبارک کی بال تر ہو جاتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ جنت اور دولخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے ہیں جس قدر آپ قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْضِلٍ مِنْ مَنَادِلِ الْآخِرَةِ کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے پہلی مندل ہے اگر یہ قبر کی گھاٹی اور مندل انسان کیلئے آسان ہو گئی تو باغ والی مندل آسان ہو جائے گی اگر یہی گھاٹی انسان کیلئے مشکل بن گئی تو پھر باغ والی مندل انسان کیلئے بہت زیادہ مشکل بن جائے گی آئیے سوچیں کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے کبھی قبروں پہ جا کر ہم بھی اللہ کی ڈر سے روئے ہوں کبھی ہمارے دل کے اندر بھی قبر کا تصور آیا ہو جنت اور دو دک کا تصور آیا ہو کہ ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے آئیں اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں کہ ہمارے اندر بھی یہ سوچ اور فکر ہے اللہ حب حضرت ثابت پہ انکیس رسی اللہ تعالی عنہ جب قرآن حکیم سورہ حجرات کی آیت نازل ہوتی ہے کہ ایمان والو لا ترفو اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجہرو لہو بالقول ایمان والو اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اونچی نہ کرو آپ کو اس طرح اونچی آواز سے نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو بگرنہ تمہارے عمال سایہ ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور نہیں رہے گا جب یہ عید حضرت ثابت بن قیس سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ عید میرے مطلق نازل ہوئی ہے کیونکہ میری آواز بلند ہے کہ میری آواز آپ کی محفل میں آپ کی آواز سے بلند ہو جاتی حالانکہ انہوں نے کبھی جان بوجھ کر اپنی آواز کو رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کیا قدرتی طور پر ان کی آواز بلند تھی کہتے ہیں کہ بس میرے عمل زائع ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا گھر میں بیٹھ جاتے ہیں پریشان ہو کر مسجد بھی نہیں آتے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ دفعہ پوچھا کہ صحابت بن قیس نہیں نظر آ رہے ایک صحابی کو بھیجا وہ دیکھ کر آئے اور پوچھ کر بھی آئے کہ اپنا چیرہ نیچے جھکایا ہوا ہے پریشان حال ہیں کہا کہ آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں ہم مسجد میں نہیں آتے کہنے لگے کیسے جاؤں میں تو جہنمی بن گیا ہوں میرے عمال زائع ہو گئے ہیں کیوں میری آواز حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو جاتی تھی دعوت فکر ہے ہمارے لئے کہ وہ تو صرف اپنی آواز کی بلندی کی ورہ سے کہتے ہیں میرے عمال زائع ہو گئے لیکن ہم اپنی سوچ اپنی فکر کو اپنی رائے کو حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ترجیح دے لیتے ہیں غالب کر لیتے ہیں لیکن اس کی باودود ہم نہیں سوچتی کہ ہمارے عمال کا کیا بنا ہے تو صحابی نے آ کر بتایا کہ حضرت وہ تو صحابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے عمال زائع ہو گئے میں جہنمی بن گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جاؤ ان کو میری طرف سے کہہ دو انکا لست من اہل النار بل انکا من اہل الجنہ نہیں نہیں تم جہنمی نہیں ہو بلکہ چنتی ہو تم نے تو کبھی ایسے جان بوجھ کر اپنی آواز کو میری آواز پر بلندی نہیں کیا تم نے تو کبھی اس قناع کا ارتکاب ہی نہیں کیا تم کیسے جہنمی بن گیا تو میرے بھائیو یہ سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ اکرام ریسوان اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ نے کتنا بڑا عزاز دیا کتنا بڑا بلند مرتبہ دیا کہ ان کے تذکرے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کیے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو ان کے لئے ظہار کیا کیوں کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا تھا اللہ کا ڈر تھا وہ تقویٰ کی دولت سے مالا مال تھے قرآن حکیم کی آیت جو شروع کے اندر میں نے پڑھی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے دوسری بات یہ فرمائی ہے بَلْ تَنْبُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِقَدْ کہ ہر انسان کچھ بات پر غور و فکر کرنا چاہئے کہ اس نے کل کے دن کے لئے آگے کیا بھیجا ہے اس کے پاس کل کے دن کے لئے کیا تیاری ہے اللہ حکر سرڑے کونین حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر آخرت کی فکر اور سوچ پیدا کی تھی ہم تو دنیا کے پجاری ہیں دنیا کے معاملات کے متعلقی سوچ و بیچار کرتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کھانے پینے کے چکر میں ہی رہتے ہیں دنیا کے دھندے ہماری اوپر غالب رہتے ہیں لیکن صحابہ اکرام ریسوان اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخرت کی فکر ہے کیوں؟ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس نحج پر فرمائی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْعَلَ عَنْ عَرْبَئٍ کہ آدم کے بیٹے کے قدم اللہ رب العزت کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ چار چیزوں کے چار سوالات کی جوابات نہ دے لیں پہلا سوال کیا ہوگا؟ عَنْ عُمْرْهِ فِي مَا عَفْنَا وَفِي رَوَایَتِنَا عَنْ شَبَابِهِ کہ انسان کی عمر کے بارے میں زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی طویل زندگی دی بتاؤ اس زندگی کا مصرف کیا تھا کہاں پہ اپنی زندگی کو صرف کیا زندگی کا کیا مقصد ہے؟ انسانی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے تو اپنی وحدت کے لئے پیدا کیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہے گے کل اللہ رب العزت کی عدالت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر اور ایک رویت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جوانی کی زندگی کے بارے بالخصوص پوچھا جائے گا کہ جوانی کی زندگی تم نے کیسے گذاری؟